اسلام علیکم یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب جی میری حسین سے گوڈ مارننگ ہو چکی تھی اور میری گوڈ مارننگ میرے ساتھ میرے بیٹے کے ساتھ تھی تو میری گوڈ مارننگ بہت اچھی ہو چکی تھی سب ہم اصلاح کو نے ریڈی کرا دیا تھا اور میں بھی ریڈی ہو چکی تھی تو آج کا جو ہمارا ناشتہ تھا وہ آج ہم نے کرنا تھا باہر کیونکہ کافے دن سے گھر میں ناشتہ کر کر کے بور ہو چکے تھے آج کچھ نیا سوچا تھا کہ گھر سے باہر جائیں گے اور پھر ناشتہ باہر کریں گے تو آج کچھ بینک وغیرہ جانا تھا امی کی کوئی پینشن وغیرہ کا مسئلہ تھا تو امی کا بھی جانا ضروری تھا کیونکہ جب تک امی نہیں جائیں گی تو پینشن نہیں ملے گی تو اس نہیں امی کا جانا ضروری تھا تو میں سلار کے ساتھ پھل مستیاں کر رہی تھی اس کا اتنا اچھا ماشاللہ سے مونڈ ہو چکا تھا سلار کا تو میں نے اس کو چینج کروایا جلدی سے اور اس کے ساتھ میں خوب کھیلنا میں لگیوی تھی انجوائے گری تھی اس کے ساتھ اور وہ اپنے سلیپر ایک سلیپر اس کا ہوتا ہے اور ایک سلیپر اس کے پیر میں نہیں ہوتا وہ ماشاللہ سے اتنا شرارتی ہو گیا ہے اتنا شرارتی ہو گیا ہے کہ اس کے انیا جی کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے کبھی وہ اپنے سلیپر گرا دیتا ہے کبھی وہ کچھ نہ کچھ اپنے فٹر گرا دیتا ہے تو جی اسی کے ساتھ پر ٹائم میرا ایسی گزر جاتا ہے اتنی مصروفیات ہوتی ہے اتنی مصروفیات ہوتی ہے کہ اپنے ان یہ ٹائم نہیں ہوتا اور یہ سب بس میں ریڈی تھی جانے کے لیے اور میں نے کہا ہلکا پھلکا سا میں نے لائٹ لائٹ سا میک اپ کر لیا تھا اور بس میں نے کہا چلو میں جلدی سے بیگ لیتی ہوں ووچ پہنتی ہوں اور میں ریڈی ہو چکی تھی جانے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کمپلیٹ لک کیسا لگ رہا ہے تو مجھے کمپلیٹس باکس میں بتائے گا کہ آج کا میرا لک کیسا لگ رہا ہے آپ سب کو تو جی چلتے ہیں اب مارکٹ اور جاتے ہیں اور کرتے ہیں باہر جا کے ناشتہ جو ہی میں رکشے میں بیٹھ چکی تھی محمد سلار میرے ساتھ تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ وہ جب بھی رکشے میں بیٹھتا ہے اس کو ٹھنڈیا ہوا لگتی اور وہ سونے کی کرتا ہے اور دیکھیں ابھی بھی اس کا امونڈ ہے فل سونے کا کہ بس مممہ مجھے سلا دیں اور مجھے بھی اٹھائے نہ کوئی تو جی اتنے جھٹکے لگ رہے تھے اس پر رکشے والے نے ایسی گندی جگہ سے یہ لے کر گیا تھا روٹ سارے خراب ہو چکے تھے اور جی امی کے ویسی پانچ اوٹے لگی ہوئی اوپر سے اس بندے نے اتنا تنگ کر دیا تھا کہ اوچا نیچا اوچا نیچے راستے تو وہی بہت مشکل سے ہم لوگ اللہ اللہ کر کے پہنچے تھے اور پہنچنے کے بعد جی ہم نے لگنے کرنا تھا بہت اچھا سا ناشتہ اور پھر کچھ بینک وغیرہ کے کام تھے کچھ سمان وغیرہ کچھ پرچیس کرنا تھا سالار کے پیمپر لینے تھے اپنے انہیں کو سمان لینا تھا اور اس کے علاوہ پسیئے تھا کہ جلدی سے پہنچ جائیں تو پہنچنے کے بعد یقین کریں اتنا ہی بھوک لگ رہی تھی صبح کا ٹائم تھا ناشتہ نہیں کیا تھا صبح کے دس بچ گئے تھے اور محمد سالار نے ہمیں آٹھ بچے سے اٹھایا تھا اس کے آٹھ بچے سے اٹھانے میں بسیئے تھا کہ تیاری کر رہی تھی سالار کو چینج کرانا تھا پھر جانا تھا ناشتے کے انہیں گھر میں ہم لوگوں نے ناشتہ تھوڑا بھٹ کر لیا تھا جیسے چائے بسکٹ غیرہ کھالی تھے اور پھر یہ گرما گرم پوری جو کہ کیریہ مارکٹ کی تھی جہاں ہم لوگ رہتے تھے وہاں پہ ہم لوگ گئے تھے سپیشلی ناشتے کے انہیں تو ہم نے کہا چلیں گھر سے ناشتہ نہیں کرتے چائے اور بسکٹ کھاتے ہیں اور پھر باہر جا کے گرم گرم حلوہ پوری لیں گے اور ناشتہ کریں گے تو بہت لذیز تھی ناشتہ ہم لوگوں نے کیا بہت مزے ہی ہلوہ پوری تھی اور اس کے ساتھ پوریاں تھی اور اس کے ساتھ اس کے سالن تھا پوری کا جو چنی کا سالن ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کے بہت مزے دار گرما گرم حلوہ تھا تو بہت مزے کا یہ بناوہ تھا اور گرم گرم پوریاں وہ دے رہے تھے تل تل کے تو بہت مزہ بہت ذائقی والی پوریاں تھی تو اس سے علاوہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک چیلنج کیا تھا اس میں بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی ان کی پوری شاپ دکھائی تھی کہ کہاں پر ان کی بہت مزیدار لذیذ حلوہ پوری ہوتی ہے اور یہ صبح بارہ بجے تک ہوتی ہے اور سنڈے والے دن یہ تقریبا ایک بجے تک ہوتی ہے تو بس میں جلدی ہلی سے ناشتہ کر رہی تھی اور آپ لوگ کو دکھائی تھی کہ یہ بہت مزیدار سی حلوہ پوری تیار ہو چکی تھی اور مجھے گھر آنا تھا گھر میں آ چکی تھی اور شام تو پیر میں میں سو گئی تھی اور لائٹ بھی نہیں تھی اتنا مسئلہ کیا ہوا تھا تو بس اب میں شام ہو چکی تھی شام میں مجھے کھانا بنانا تھا اور آج مجھے بنانا تھا آلو بینگن اچاری تو آلو بینگن اچاری کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور یہ میں جلدی علی سے بینگن کارٹری تھی کہ جلدی علی سے میں کارلوں آلو بھی میں نے جیسے چپس بناتے ہیں اس طریقے سے میں نے آلو بھی کر لیا تھے اور میں نے سب سے پہلے گھی ایڈ کیا تھا اس کے ساتھ ہی میں نے آلو ایڈ کر دیا تھا آلو کو تھوڑا میں نے فرائی کر لیا تھا اس کے ساتھ میں نے باریک کٹے کٹے ٹیمارٹر ایڈ کر دیا تھے جو کہ میں نے لمبے لمبے سے کٹنگ کی تھی ان کی تو جی یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی میں نے لسن ایڈ کر دیا تھا زیرہ ایڈ کر دیا تھا اس کو میں اچھے سے بھونوں گی اور اس کے ساتھ میں مسالے ایڈ کروں گی تو مسالے میں کیا کیا ایڈ ہوگا وہ میں آپ کو ساتھ اس ریسپی میں بتاتی رہوں گی تو آج کا دن اتنا مصروف تھا اتنا مصروف تھا کہ میں کہتی ہوں کہ ٹائم ہی نہیں مل پاتا کہ بندہ کرے تو کیا کرے گھر کے کام ہوتے ہیں بس پھر دونوں پورشن وغیرہ کی گھر کی صفائیاں وغیرہ ڈسٹنگ وغیرہ کچن کے کام بچے کے ساتھ ٹائم ہی نہیں ملتا مجھے اب کل شاید کپڑے بھی واش کرنا ہوں گے تو چلیں جی آتی ہوں ریسپی کے طرف تو میں نے اس میں سب سے پہلے کوٹی وی مرچے ایڈ کی ہیں پھر اس میں میں حلدی بھی ایڈ کروں گی اور ساتھ ساتھ میں اچھا دو ٹیبلی سپون میں نے کوٹی وی مرچے ایڈ کی ہیں اور پھر میں نے اس کو اچھے سے چلا دیا ہے کہ یہ میرا مسالہ نہ جلے اگر مسالہ جل جاتا ہے تو پھر آپ کی ریسپی پہ کیے کر آئے پہ پانی پھر جاتا ہے تو بھئی ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے اور ایک ہاتھ میں میرا موبائل تھا اور دوسرے حاصل میں مسالے ایڈ کر لی تھی تو کبھی کبھی موبائل گر بھی جاتا تھا ہاتھوں سے تو یہ اب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہلدی ہلدی پارڈر ایڈ کیا ہے تو ہاف ٹیبلی سپون کر لی جئے گا اگر آپ کی مرضی اگر آپ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں ویسے یہ بہت مزیدار لذیز اچاری بہنگن کی ریسپی ہے آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں گھر میں بنایئے گا ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو اچاری 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 آلو بہنگن کیسے لگے تو بہت مزیدار بہت سپائسی بنایا تھے اور میں نے ساتھ اس میں ٹو ٹیبلی سپون میں نے لال پی سیوی مرچے ایڈ کی تھی تو اس کو تھوڑا چٹ پٹا سا بناوں گی کہ اس کا فلیور بہت مزیدار ہے اور اس کو میں اچھے سے بھونوں گی اور ساتھ حضب زائکہ آپ اپنے حساب سے اس میں نمک ایڈ کریں گے تو میں نے بھی ایسی کہتا اپنے حضب زائکہ کی حساب سے اس میں نمک ایڈ کر دیا تھا اور جلدی جلدی سے میں اس کو بھون رہی تھی اور یہ جو میں نے بینگن تھے وہ بھی اسی طریقے سے کٹے تھے آلو کی شیف میں تو جی اس کو میں ساتھ ہی میں نے ڈال دیا تھا اس کو میں اچھے سے بھون رہی تھی اور اس کو بھوننے کے بعد میں اس میں مسالہ ڈالوں گی جو کہ اس سالن میں چار چاند جگہ دے گا تو جی ہاں وہ مسالہ تھا اچاری مسالہ میں اس کو اچھے سے چلا رہی تھی اور اب اس کے ساتھ ساتھ پر ڈالوں گی اس میں اچاری مسالہ یہ دیکھیں یہ بہت مزے کی بنے گی یہ ریسپی بہت مزے کی لا جواب سے یہ ریسپی بنے گی اور آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا لازمی آپ لوگ کو اچھی لگے گی اور آپ دیکھا کے آپ پھر مجھے بتائے گا جی کیسے لگی اگر آپ لوگ کھانا چاہتے ہیں تو جی آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گی آپ سے کہ جی آپ میرے گر آئیے گا اور کھا لیجئے گا تو جی کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ لوگ کو کھلا دوں گی ٹھیک ہے اور ایسی کوئی بات نہیں اگر کوئی کراچی میں رہنے والے ہیں اور کراچی میں میری بہنیں دیکھ رہی ہیں تو مجھے کومنٹس باکس میں بتائے گا کہ اگر کراچی سے مجھے دیکھ رہی ہیں تو مجھے کومنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا تو یہ سب چیزیں میں نے اچھے دو ٹیبل سپون لیے تھے میں نے ایچار کا مسالہ اور میں نے پانی ایڈ کر دیا تھا جو کہ میں نے زیادہ نہیں کرنا تھا میں نے آدھا آدھی پیالی ایڈ کر دیا تھا پانی کا تو جی میں نے کیے کر آئے پہ آج پھر پانی پھر دیا تھا اور دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آتا ہے تو جی اس بنانے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا اور یہ اب تھوڑی دیر تک میں اس کو دم پر رکھ دوں گی اس کو زیادہ تیز آگ پہ نہیں رکھنا کیونکہ میں نے اس میں پانی بہت کم کونٹیٹی ڈالیا اگر میں زیادہ ڈالوں گی تو بینگن جو ہے وہ گھول جائیں گے پھر وہ گھولیوی چیزیں اچھے نہیں لگتی تھوڑا کھڑا کھڑی سی ہے چیز اچھے لگتی ہیں تو بس یہ میں نے کرنے کے بعد پھر مجھے برطن دھون واش کرنے تھے کیونکہ کچن ساتھ کے ساتھ اگر میں صاف کر دیتی ہوں بلوگز دیکھ لیتی ہوں یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی ڈراما بغیرہ آ رہا ہوتا ہے جیسے کہ آج کل بہت اچھے ڈرامے آ رہے ہیں پاکستانی تو وہ دیکھ لیتی ہوں تو بس یہ تھا میں نے کرنے کے بعد برطن بغیرہ واش کر دیا تھے اب یاد آیا تھا کہ محمد سلال کا فٹر بائل کرنا ہے تو پانی رکھ جائے تھا میں نے بائل کرنے کی نہیں محمد سلال کا فٹر بائل کیا سلال میرا ریڈی ہو چکا تھا الحمدلیلہ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتے مزیدار بنے اور اس میں گرم مسالہ ایڈ کیا تھا میں نے اور ساتھی ہرہ دھنیا ایڈ کیا تھا اس کو میں پھر دوبارہ سے ڈھک کے رکھ دوں گی دم پہ کہ جب گرم گرم روٹیاں بنیں گی تو پھر سلال جب تک گرم ہی رہے گا تو اب یہ یہ تھا کہ روٹیوں کے طرف جانا تھا اب روٹیاں بننی تھی اس روم میں آ چکی تھی اتنی شدید گرمی ہو رہی ہے بہت شدید گرمی ہوئی ہے بس کچن کا کام نپٹایا ہے جلدی جلدی سے سارا کچن کلین کر دیا ہے اور بس اب تھوڑی دیر میں روٹیاں بنانے کا ٹائم ہے تو اب روٹیاں بنانی ہوں گی اور بس تھی گرمی اتنی بوری حالت ہو گئی ہے بہت گرمی ہوئی ہے کراچی میں بہت شدید گرمی ہے کچن کے آگے کھڑا نہیں ہوا جارا کام کرنے بہت مشکل ہو رہی ہے تو بس دیکھیں آج کا دن کیسا گزرا اتنا بیزی دن گزرا تھا آج کا تو بس سارے روٹین آج آپ کے ساتھ شیئر کیے تو السلام علیکم کیسا ہے میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خائریہ سے ہوں گے اور الگا شکر ہے کہ میں بھی بلکہ ٹھیک ہوں اور آپ سب بنایا ہے آپ کے شہروں میں کیسا موسم ہو رہا ہے پنجاب سائٹ پہ آپ لوگ موسم کیسا ہو رہا ہے بارش ہوئی ہے کچھ لوگ تو گھومنے کے لیے گئے میں پکنکس وغیرہ کے لیے تو جی کراچی کا تو موسم بہت شدید بہت گرم ہوا ہے اور بارش ہو جائے اللہ سے تو یہی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ بارش ہو جائے تو موسم تھوڑا اچھا ہو جائے گا تو تھوڑا تھندک ہو جائے گی ویسے اگست ہمارا بہت اچھا گزر ہے کراچی کا اگست بہت اچھا گزر ہے اگست کے بعد جو گرمی سٹارڈ ہوئی ہے اور اب بارہ ربی اول کی بھی تیاری ہیں تو ہماری گلی سچ چکی ہے ماشاء اللہ سے لوگوں نے لائٹنگ وغیرہ کیے تو اس سال ہم لوگ نہیں کر پائیں گے لائٹنگ کیونکہ کون کرے گا کوئی ہے نہیں اب پو کے ٹائم پہ ہم لوگ بارہ ربی اول پہ اپنا گھر سجاتے تھے مگر اس سال پتہ نہیں سجا پائیں گے نہیں سجا پائیں گے تو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ویسے لائٹنگ وغیرہ تو ہمارے پاس رکھی ہیں مگر دیکھتے ہیں کہ اگر سجانا ہوا تو دیکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ سجا لیں مگر اگر نہیں ہو سکا تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے تو چیہ میں چلتے ہیں اب روٹی بناتی ہوں اور پھر روٹی بنا کے امی کو گرم گرم کھانا دیتی ہوں کہ وہ کھانا کھا کے تھوڑی ریلیکس ہو جائیں غدہ وغیرہ کھانی ہوتی ہے انہوں نے تو پھر وہ ٹائم سے سو جاتی ہے تو محمد سلار دیکھتی ہوں وہ سو رہے ہیں وہ بھی پھر وہ اٹھے یعنی اٹھے پھر دیکھتی ہوں وہ اٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کو بھی کھانا دیتی ہوں تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہے گا ویڈیو کو کمپلیٹ واش کیجئے گا اچاری علو بینگن تیان ہو چکے تیجی اب میں کھانا کھاتی ہوں اللہ حافظ